yes it's a very big economy دنیا میں US, China یہ سب بڑا economies ہے میں سیدھا ان سے ہماری economy کو تلنا نہیں کر رہی مگر challenges جو ہے دنیا بر کے اور اس challenges کے وجہ سے اتنا مضبوط جو مانا جاتا تھا مضبوط economy China جیسے آج ایک دم consumer demand stagnation کے situation میں ہے اور wages stagnation میں ہے آج بھارت کے میڈیا بھی یہ لکھ رہے کہ شاید چائنہ ایک دم deflation میں چلی جا رہی ہے سو چائنہ کا situation eurozone کا situation UK کا situation اور آپ سب میڈیا میں دو دن پہلے دیکھے ہوں گے کہ US کا downgrade ہوا اور اس کے کارن ان کے stock market میں اتل پتل ہونے لگا اسی لیے میں ان سب پریپیکش میں honorable speaker sir آپ سے ودنیپتی کرتی ہوں کہ بھارت کے economy کو ایک بار ہم اس نظریہ سے دیکھتے ہوئے بھارت کے economy کا حالات کو سمجھنا چاہیے 2013 میں جو مورگن سٹینڈلی نے دنیا میں پانچ سب سے نازوک economy کے لسٹ کرتے ہوئے بھارت کا بھی اس میں جوڑا 2013 انڈیا was declared as a fragile economy اسی مورگن سٹینڈلی آج بھارت کو upgrade کرتے ہیں بھارت کو higher rating دیتے ہیں اور صرف 9 سال میں اتنا ایک دام قراب اور fragile پرستتی میں جو economy گراوٹ ہماری ہوئی اس سے نکلتے ہوئے ہمارے سرکار کی policy کے وجہ سے آرتک صدار ہوا covid کے باوجود بھی صدار ہوا اور آج ہم دیش سب سے fastest growing economy ہے اور ہمارے real gdp growth 7.2 2022 23 میں